بسم اللہ الرحمن الرحیم شرگان ملت برادران عزیز آج کی یہ محفل مبارک محفل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی نزبت سے آپ کی ملاد پاک کی مسررت میں یہ محفل مناخت کی گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا جس میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں فرشتے بھی ہیں اور یہ ساری کائنات ہے تو یہ ساری کائنات کے پیدا کے جانے کا مقصد کیا ہے انسان کے پیدا کے جانے کا مقصد فرشتوں کے پیدا کی جانے کا مقصد جنات کے اور یہ ساری کائنات کے پیدا کی جانے کا مقصد کیا ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیات تحریر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے کے دو ہی مقصد ہیں یہ ایک مقصد یہ ہے کہ مخلوق خالق کو جانے اپنے رب کو پہچھانے اور اپنے رب کی عبادت کرے اس پر ایمان لائے یہ ہے تو پہلا مقصد معریفتِ رب عبادتِ رب ہے پھر اس کے بعد دوسرا مقصد آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا دوسرا مقصد اپنے حبیبِ پاک علیہ السلام کی عظمت کو شان کو گزرگی کو اور کمال کو ظاہر کرنا ہے تو ایک تو اپنی خدائی کو اور دوسرے اپنے حبیبِ پاک علیہ السلام کی مصطفیٰی کو ظاہر کرنا ہے اب اس کے بعد علماء یہ لکھتے ہیں کہ یقینا پہلا مقصد یہی ہے کہ خدا کی معریفت ہو خدا کو ہم جان سکیں خدا کو ہم پہچان سکیں خدا کا عرفان ہو یہ مقصدِ اول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ خدا کی معریفت اور خدا کا عرفان راست ممکن نہیں ہے راست ہم خدا کو جان سکیں خدا کو پہچان سکیں یہ ممکن نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کی عادت ہے اور یہ خدا کی خدرت ہے خدا کی یہ خدرت ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا یہ اس کی خدرت ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ اس کی خدرت ہے لیکن اب ان دونوں واقعات کو چھوڑ کر جتنی پیدائش ہے جتنی انسانی ولادت کی صورت ہے وہ سب ماں باپ کے ذریعے ہیں تو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرنا یہ اس کی عادت ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا یہ اس کی خدرت ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر سورج کے روشنی دینا یہ خدا کی خدرتیں دے سکتا ہے خدا کے لئے سورج کا نکلنا کو ضروری نہیں ہے لیکن وہ جب کبھی روشنی دیتا ہے دن کو وجود بخشتا ہے تو سورج کے ذریعے بخشتا ہے یہ اس کی عادت ہے اسی طرح بغیر بارش کے ہمارے کھیتوں کو سرسبز و شاداب کرے ہمارے باغات کو پھل پھلاری والا بنائے یہ اس کی خدرت ہے چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کھیتوں کو سرسبز کرنا باغات کو ہرا بھرا کرنا یہ بارش کے ذریعے ہی کرتا ہے یہ اس کی عادت ہے تو میرے بزرگو اور دوستو معلوم ہوا کہ خدا کی ایک خدرت ہے اور خدا کی ایک عادت ہے تو خدا کی خدرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور خدا کی عادت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے نہ خدا کی خدرت کا تم انکار کر سکتے ہیں نہ خدا کی عادت کا تم انکار کر سکتے ہیں پھر تو بتلایا علماء نے کہ دیکھو بغیر انبیاء کے ہدایت دے ہو سکتا ہے یہ خدا کی خدرت ہے دے سکتا ہے لیکن تاریخیں بتاتی ہے شریعتیں بتلاتی ہے کتاب و سنت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی بھی کسی بھی خوم کو راست ہدایت نہیں دی کسی خوم کے بارے میں تاریخ میں یہ نہیں آتا کہ فلا خوم بغیر نبی کے ایمان لائی فلا خوم بغیر نبی کے ہدایت پائی کبھی کسی تاریخ میں نہیں آتا خدا کی یہ عادت ہے کہ جب کبھی کسی خوم کو ہدایت دیتا ہے تو نبی کے ذریعے دیتا ہے ایمان دیتا ہے تو نبی کے ذریعے دیتا ہے کتاب دیتا ہے تو نبی کے ذریعے دیتا ہے انعام دیتا ہے تو نبی کے ذریعے دیتا ہے بغیر نبی کے نہ ایمان مل سکتا نہ بغیر نبی کے کتاب مل سکتی نہ بغیر نبی کے ہدایت مل سکتی تو یہی خدا کی عادت ہے تو اسی طرح بتلایا گیا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم خدا کی معریفت کے لیے نبی کے محتاج بغیر نبی کے خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے جن لوگوں نے بغیر نبی کے خدا کو جاننے کی کوشش کی بغیر نبی کے خدا کو پہچاننے کی جن لوگوں نے کوشش کی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کتنے شکلیں بدل گئیں کوئی کئی خدا کے خائل ہو گیا کوئی کسی نویت میں خدا کا خائل ہوا کوئی شرک میں مفتلا ہوا کوئی کسی میں مفتلا ہوا یہ سارے خدا کو تو مان رہے ہیں خدا کا اقرار کر رہے ہیں لیکن حقیقت توحید کو پان نہیں سکے حقیقت عرفان کو پان نہیں سکے حقیقت توحید ملتی ہے نبی کے ذریعے حقیقت ایمان ملتا ہے نبی کے ذریعے اس لئے بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معارفت تو چاہتا ہے اپنا عرفان چاہتا ہے کہ مخلوق مجھے جانے مجھے پہچھانے لیکن اس کے لئے بتلایا گیا کہ مخلوق راست پہچھان سکے یہ ممکن نہیں تھا اس کے لئے اس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبح سے پہلے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبح سے پہلے میرے نور کو پیدا اس کی حکمت کیا ہے اس کی مسلحت کیا ہے تو اس کی حکمت اور مسلحت ہی بتلائی گئی کہ سارے کائنات کو خدا کی معرفت نصیب ہوئی سارے مخلوقات کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا انام ملا تو حضور پاک علیہ السلام کے نور کے ذریعے ملا آپ کے واسطے سے ملا آپ کے وسیدے سے ملا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقصد دوم جو ہے انہیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنا آپ کے مخام کو ظاہر کرنا آپ کی عظمت کو ظاہر کرنا یہ مقصد ہے پیدا کیے جانے کا اس کے لئے فرماتا ہے کہ عالمِ ارواح میں دو احد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیے یہ ایک احد اپنی ربوبیت کا لیا ساری ارواح کو جمع فرمایا جس میں کافر بھی ہیں مسلم بھی ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ان سب کو جمع کر کے فرماتا ہے الَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں صبحوں نے کہا کہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالمِ ارواح میں اپنے حبیبِ پاک علیہ السلام کے لئے احد لے رہا ہے تو عالمِ ارواح میں اللہ نے دو احد لیے ایک اپنی ربوبیت کا احد لیا اور دیکھ ایک دوسرا احد اپنے حبیبِ پاک علیہ السلام کے لیا وہاں کسی اور کو جمع نہیں فرمایا کسی اور کو طلب نہیں فرمایا وہاں صرف حضراتِ انبیاءِ کرام علیہ السلام کی ارواحِ مبارکہ کو جمع فرمایا ارواحِ انبیاءِ کرام علیہ السلام کی ارواحِ مبارکہ کو جمع فرمانے کے بعد ان سے احد لے رہا ہے کہ سنو میں ایک نبیِ آخر الزمان کو بھیجنے والا ہوں جب آپ تشریف لائیں تم ایمان لانا ان کی تائید کرنا اور ان کی مدد کرنا اعنی اپنی امتوں کو تعلیم دینا اپنی امتوں کو تعلیم دینا اپنی امتوں کو تربیت دینا کہ نبیِ آخر الزمان اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیبِ پاک ہے اللہ کے پاس آپ کی عظمت ہے اللہ کے پاس آپ کا بڑا مرتبہ ہے تو حضور کی عظمت سکانا حضور کی تعظیم سکانا اور حضور کے مرتبوں سے واقف کرانا ہر نبی اور ہر رسول پر اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرتِ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرتِ آدم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میرے بعد مو آنے والے ہیں میرے بعد فلا نبی آنے والے ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ حضرتِ آدم نے فرمایا کہ سنو کہ ایک نبیِ آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں ان پر تم ایمان لانا ان کی تم تعظیم کرنا اور ان سے تم محبت کرنا جبکہ حضور کا زمانہ کئی انبیاء کے بعد ہے لیکن حضرتِ آدم اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں ذکر نہیں فرماتے ذکر فرماتے ہیں تو حضورِ پاک علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اسی طرح حضرتِ نوح ذکر فرماتے ہیں تو حضرتِ ابراہیم کا ذکر نہیں فرماتے حضرتِ موسیٰ کا ذکر نہیں فرماتے کہ میرے بعد حضرتِ ابراہیم آئیں گے حضرتِ موسیٰ آئیں گے ذکر نہیں فرماتے بلکہ حضرتِ نوح بھی ذکر فرماتے ہیں تو سنو میرے بعد اللہ کے آخری نبی حضورِ پاک علیہ السلام آنے والے اسی طرح حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے حضرتِ اسمائیل علیہ السلام نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء نے آپ کی آمد کا ذکر کیا آپ کی آمد کی خوشخبری اتا کی اپنی امتوں کو اور آپ کے فضائل بیان کے آپ کے کمالات بیان کے آپ کی عظمتوں کو ذکر کیا تو بتلایا گیا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے جو دو مقصد تھے یہ ایک تو خدا کی خدائی کو ظاہر کرنا اور دوسرے اپنے حبیبِ پاک علیہ السلام کی مصطفیٰی کو ظاہر کرنا تو اللہ روز اول سے ہی اپنے حبیبِ پاک کی شان کو ظاہر کر رہا ہے ہر نبی کے ذریعہ آپ کی شان کو بیان کر رہا ہے ہر نبی کے ذریعہ آپ کے آمد کی خبر دے رہا ہے آپ کی عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے آپ کی خوبیوں اور کمالات کا ذکر کر رہا ہے ہر نبی نے روز اول سے آپ کی خوبیوں کا بیان کیا پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تکڑیاں بیٹھی ہوئی کہیں کچھ کہیں کچھ ذکر کر رہے تھے ایک صحابہ کی جماعت انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کیا ذکر کر رہے تھے کوئی کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے کوئی کہہ رہے تھے کہ حضرت نوح نجی اللہ ہے کوئی کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کوئی کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہے کوئی کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے یعنی صحابہ کی اس عادت سے صحابہ کے اس عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کی بھی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء کا ذکر کرتے تھے انبیاء کا ذکر ان کے پاس مقدس تھا اس کا ذکر جاری ساری رہتا تھا انبیاء کرام کا حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ سنو تم نے جیسا کہا کہ آدم صفی اللہ ہے یقیناً آدم صفی اللہ ہے یقیناً نوح نجی اللہ ہے یقیناً ابراہیم خلیل اللہ ہے یقیناً موسیٰ کلیم اللہ ہے یقیناً عیسیٰ روح اللہ ہے لیکن یاد رکھو کہ میں حبیب اللہ ہوں تو میرے بزرگو اور دوستو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے کیا معلوم ہو رہا ہے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا چاہیے یہ سنت ہے انبیاء کا ذکر کرنا یہ سنت ہے سنتِ صحابہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں سے ثابت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عادت سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے بھی اپنے کلام میں انبیاء کا ذکر فرمایا اذکر فیل کتابی ادریز فرمایا تو اس طرح سے انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے اور خصوصاً حضور پاک علیہ السلام کا ذکر ہے یہ تو بہترین عبادت ہے یہ بہترین عبادت ہے ابھی آپ عزیز محترم مولی سید عبد الرعو صاحب سے فضائلِ درودِ شریف پر بیان سماد فرما رہے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی تعظیم کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کا مقصد کیا تھا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت کا نہیں تھا تو تعظیم کا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت آدم کی عظمت کو ظاہر کیا جائے آپ کی بزرگی کو ظاہر کیا جائے آپ کے کمال کو ظاہر کیا جائے یہ مقصد تھا لیکن بات جہاں اپنے حبیبِ پاک علیہ السلام کی آئی تو وہاں سجدے کا حکم نہیں دیا وہاں کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا بلکہ وہاں حکم دیتا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا کہ اے مسلمانوں سنو کہ اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اللہ کے حبیبِ پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو تو فرق کیا ہوا بتلایا کہ یہ آیتِ کریمہ میں اللہ اپنے حبیبِ پاک کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے اس میں حضرتِ آدم کی عظمت کو ظاہر کیا اس میں حضورِ پاک علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرما رہا ہے کہ ایسا ظاہر فرما رہا ہے تو فرمایا کہ سجدہ فریشتوں نے کیا ایک مرتبہ کیا فریشتوں نے کیا سجدہ ایک مرتبہ کیا پھر دوبارہ سجدہ نہیں کیا گیا بات ختم ہو گئی ایک مرتبہ عظمت کو ظاہر کیا بات ختم ہو گئی لیکن جہاں درود کی بات آئی جہاں سلام کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک مرتبہ درود پڑھ کے خاموش ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے فریشتے درود پڑھیں گے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان درود پڑھیں گے یہ نہیں فرمایا بلکہ بتلایا گیا کہ اے فریشتے بھی ہمیشہ پڑھتے ہیں تم بھی ہمیشہ پڑھتے رہو اور اللہ بھی ہمیشہ درود و سلام بھیجتا ہے تو درود و سلام کا سلسلہ منخطع ہونے والا نہیں ہے رکنے والا نہیں ہے کسی تعداد میں منحصر نہیں ہے یہ جاری اور ساری ارخیامت تک جاری ساری رہے پھر اس کے بعد بتلایا علماء نے کہ دنیا میں ہر عمل خواہ نماز ہو خواہ روزہ ہو خواہ زکاة ہو خواہ حج ہو خواہ کوئی عبادت ہو ہر عمل خبول بھی ہو سکتا ہے رد بھی ہو سکتا ہے ہر عمل خبول بھی ہو سکتا ہے رد بھی ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی نماز خبول ہی ہوگی ہے کوئی روزہ رکھنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا روزہ خبول ہی ہوگا لیکن علماء یہ لکھتے ہیں درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس قبول ہی ہوتا ہے رد نہیں ہوتا تو بتلایا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے یہ کیا بات ہے کہ ہر عمل قبول بھی ہوتا ہے رد بھی ہوتا ہے اور درود رد نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ سنو ہر عمل وہ مخلوق کا عمل ہے اللہ نماز نہیں پڑھتا اللہ روزہ نہیں رکھتا اللہ زکاة نہیں دیتا اللہ حج نہیں کرتا جتنی عامال ہیں وہ سب مخلوق کے عامال ہیں خواہ کوئی عمل ہو یہ سب مخلوق کا عمل ہے تو مخلوق کا عمل خبول بھی ہو سکتا ہے رد بھی ہو سکتا ہے لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو مخلوق کا بھی عمل ہے اور خالق کا بھی عمل ہے کہ اس میں خالق بھی شریک ہے تو جو عمل خالق کا ہو وہ عمل رد نہیں ہو سکتا جو عمل اللہ کا ہو وہ عمل رد نہیں ہو سکتا مخلوق کا عمل رد ہو سکتا ہے لیکن خالق کا عمل رد نہیں ہو سکتا اس لئے بتلایا گیا درود شریفی ایک ایسی نعمت ہے ایک ایسی دولت ہے جو خدا کے پاس قبول ہی ہوتی ہے اسی وجہ سے بتلایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جیسے روایت ہے کہ دعا کرو تو دعا کے آداب بتلائے گئے دعا تو خدا سے ماننا ہے دعا میں اللہ کو گلگلانا ہے اللہ کو پکارنا ہے اللہ سے ماننا ہے لیکن حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ دعا خدا سے کرنا ہے خدا سے ماننا ہے خدا سے گلگلانا ہے لیکن اس سے پہلے دعا کا عدب یہ ہے کہ تم دعا کرنے سے پہلے درود پڑھو اور دعا کرنے کے بعد درود پڑھو تو اس کی وجہ کیا ہے دعا ہم خدا سے مانگ رہے ہیں خدا سے پوچھ رہے ہیں لیکن شروع اور آخر میں درود پڑھنے کی وجہ کیا ہے تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ چونکہ درود شریف اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے تو شروع کا حصہ قبول ہو جائے اور آخر کا حصہ قبول ہو جائے تو شانِ خداوندی کے خلاف ہے کہ شروع اور آخر کو قبول کرے اور درمیان کے حصے کو رد کر دے یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے اس لیے جب پہلا قبول کر رہا آخر قبول کر رہا تو درمیان کا حصہ بھی قبول کر لیتا ہے یہی حکمت بدلائی گئی یہی وجہ بدلائی گئی تو میرے بزرگو اور دوستو یہ ایک آیتِ کریمہ جو درودِ پاک کے متعلق آئی ہے وہ آپ کی شان کو بتلانے آپ کی رفت کو بتلانے آپ کی عظمت کو بتلانے کے لیے کافی ہے آج ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ اس میں حکمت کیا ہے اس میں مسلحت کیا ہے تو بتلایا گیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرمایا آپ کی عظمت کو ساری کائنات پر ظاہر فرمایا یہ دنیا تک آپ کی شان بلند ہوتی ہی رہے گی آپ کی عظمت کے گنگاتے ہی رہیں گے سارے لوگ کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں پہلی گھڑی سے بہتر ہے پہلی جو گھڑی گزری وہ بھی نعمت والی تھی وہ بھی عظمت والی تھی وہ بھی شان والی تھی لیکن آنے والی گھڑی اس سے اور زیادہ شان والی ہے اس سے زیادہ اور عفت والی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر آن آپ کی شان میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے ہر آن آپ کی بلندی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے ہر آن آپ کی عظمت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی یہ خدای انتظام ہے میرے بزرگو اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ نبی کا مطلب کیا ہے نبی کس کو کہتے ہیں اور نبی کیسے بنتے ہیں کیا کوئی نماز پڑھنے سے نبی بنتا ہے کیا کوئی روزے رکھنے سے نبی بنتا ہے کیا کوئی علم کی بڑی سے بڑی ڈگری جو دنیا میں رائج ہے اس کے حاصل کرنے سے نبی بنتا ہے کیا کوئی جماعت کے نبی بنانے سے کوئی نبی بنتا ہے کیا ساری دنیا مل کے کسی کو نبی بنایا تو نبی بنتا ہے نہیں نبوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نبی نہیں بنا سکتی دنیا کی کوئی حکمت کسی کو نبی نہیں بنا سکتی دنیا کی کوئی چیز کسی کو نبی نہیں بنا سکتی پھر نبی تو بتلایا گیا کہ نبی یہ خدا کا انتخاب ہے نبوت خدا کا انتخاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے کوئی اور کسی کو نبی نہیں بنا سکتا یہ حقیقت ہے یہ ایمان کی یہی بات ہے اور شریعت کا یہی حکم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتخاب ہے نبوت اور کوئی چیز نہیں تو اب آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہر نقص سے ہر عیب سے پاک اسی طرح آپ اور ہمارا یخیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر صفت نقص اور عیب سے پاک اسی طرح ہمارا یہ اخیدہ ہے کہ اللہ کا ہر فعل نقص اور عیب سے پاک اس کی ذات پاک ہے اس کی صفات پاک ہے اس کی افعال پاک ہے اس کی ہر چیز پاک ہے تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کا یہ انتخاب جو نبوت کا ہے یہ انتخاب بھی خدا کا پاک ہے اس انتخاب میں کوئی نقص نہیں آسکتا انتخاب نبوت میں کوئی نقص نہیں آسکتا کیوں کہ اگر نبی میں کوئی نقص نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے انتخاب میں نقص نکال رہا ہے خدا کے انتخاب پر حرف لگا رہا ہے کہ اے پروردگار تو ایسے کو نبی بنا کے جس میں نقص ہے ایسے کو نبی بنا کے جس میں کمزوریاں ہیں تو نبی میں نقص نکالنا نبی میں عیب نکالنا یہ گویا خدا کے انتخاب میں نقص نکالنا خدا کے انتخاب پر عیب لگانا اور خدا کے انتخاب پر عیب لگانا ایمان کو برباد کرتا ہے ایمان کو ختم کرتا ہے کہ خدا پر عیب لگائے اور وہ مسلمان رہے ممکن نہیں اس لئے نبی کی شان میں گستاخی کرنا اور نبی کی شان میں کوئی عیب نکالنا یہ بھی ایمان کو برباد کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی شان خدا کی عظمت جیسی ہے اس کا انتخاب بھی ویسا ہی ہے تو اس کی ذات جیسی عظمت والی ہے اس کی ذات جیسی شان والی ہے اس کی ذات جیسی کمال والی ہے اسی طرح خدا کا انتخاب بھی عظمت والا ہوتا ہے خدا کا انتخاب بھی کمال والا ہوتا ہے خدا کا انتخاب بھی بلندیوں والا ہوتا ہے اس میں کوئی نقص عیب نہیں آسکتا اسی وجہ سے آپ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی نبی کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ فلا نبی اندھے تھے فلا نبی لنگڑے تھے فلا نبی معذور تھے یہ نہیں پڑھا آپ نے سنیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انبیاء کی ہر نقص سے ہر عیب سے حفاظت فرماتا ہے جسمانی عیب سے بھی روحانی عیب سے بھی یہ نہیں کہ جسمانی عیب میں مطلق نہیں ہے جسمانی عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں اور روحانی عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے تو یہی ہے بتلایا گیا کہ ہم غور کرے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی علوہیت کو پہچانے خدا کی خدائی کو پہچانے اور ہم ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کو پہچانے رسالت کو پہچانے نہ صرف نبوت اور رسالت کو پہچانے بلکہ آپ کی عظمت کو پہچانے آپ کی شان کو پہچانے آپ کے کمال کو پہچانے آپ کی محبت کو پہچانے یہ ہے اہل سنت و جماعت کا وصف اور کمال نبوت کو پہچاننا یہ تو ہے لیکن نبوت کے ساتھ ساتھ کمال کو پہچاننا شان کو پہچاننا آپ کے فضل کو پہچاننا آپ کی عظمت کو پہچاننا یہ کمال ایمان ہے تو یہ جد سے منخل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے کمالات کو آپ کے فضائل کو بیان گیا جائے سنا جائے تاکہ آپ کی ذات اغدث سے زیادہ سے زیادہ محبت ہو اور آپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو صلی اللہ تعالیٰ لَا خیرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ تَيْبِنَ وَالطَّاعِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْأَكْرَمِينَ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَةِ